آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اوکمہ قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد نبوت یا اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے سچے خواب کے کہ جو کوئی انسان اپنے بارے میں یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے اوکمہ قول تو پھر ایک اور حدیث میں بھی پتا چلتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آخر الزمان میں کم ہی ایسا ہوگا کہ کسی انسان کا کسی شخص کا کسی مومن کا خواب سچا نہ ہو اور میں اپنے پہلے کچھ لیکچرز میں ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر پوری نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ امام المہدی ایسے شخص ہوں گے یس لح اللہ فی لیلہ کے حدیث صریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا اور وہ ایسے شخص ہوں گے جن کے اوپر تمام کے تمام امت بیعت کرے گی جب کوئی فیرق کا کوئی جماعت نہیں رہے گی تمام کے تمام لوگ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے تو یقیناً کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ امام المہدی کو عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے سے ان کی اصلاح بھی ہوگی شریعت کا نفاظ بھی ہوگا اور وہ فیصلے اور وہ معاملات بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائیں گے جس کے بارے میں امت اختلاف کر رہی ہوگی اب آپ خود سوچیں اور غور کریں کہ وہ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں امام المہدی کے اوپر تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ تو نبوت ہوگئی پھر تو انہیں امام نہیں ان کو تو نبی کہنا چاہیے حالانکہ نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت کو میں نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو میرے اوپر ختم فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرما دی تو اب امام المہدی کے اوپر وحی نہیں آسکتی اور کونسا ذریعہ ہے اب آجائیں آپ سورة الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو الہام بھی فرما سکتا ہے لیکن ساتھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ الہام اچھا برا کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے انسان کو اچھی بری کوئی بھی ڈیریکشن اللہ تعالیٰ نے دونوں دکھا دی ہے وہ جس کو چوز کرنا چاہے چوز کرے الہام کا پرابلم یہ ہے کہ جب الہام انسان کو ہوتا ہے تو وہ اس کو کلیر نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ذہن سے سوچ ہے اس کی اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے کچھ کیسز میں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے لیکن الہام کوئی ایسی سورس نہیں ہے جس کو ہم شریعت سے بیک کر سکیں شریعت سے بیک ہوگی کوئی چیز تب ہی وہ آثنٹک بنے گی تب ہی وہ دوسروں کے لئے حجت بنے گی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی وقت میں الہام ہوگا تو کسی ایک شخص کو الہام ہوگا تو باقی لوگ اس کو فالو کریں نہیں یہ ضرور ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ ہر صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ ایک نبوت آب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اس کے بعد ہر صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ کس ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا یعنی لوگوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا اور دین کی تجدید کرے گا جو لوگوں سے مہب ہو چکی ہوگی احکمہ قول اللہ تعالیٰ کبھی بے شما فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اور ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کی تجدید کریں گے تو جو ایسے لوگ ہوں گے اور ان کے آخر میں جو سب سے بڑے مسلمانوں کے عالم اور امام ہوں گے امام المہدی ہوں گے ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز بھی ہمیں حدیث سے چاہیے کہ جو اگر بیان کی جائے تو اس کو اتھنٹک مانا جا سکے اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کے بارے میں یہ چیز نہیں آتی وہی آ نہیں سکتی دو چیزیں ہوگی تیسری کیا چیز ہو سکتی ہے تیسری چیز ہے سچے خواب یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بالکل کلیر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد نبوت یا اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے سچے خواب کے کہ جو کوئی انسان اپنے بارے میں یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے تو پھر ایک اور حدیث میں بھی پتا چلتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آخر الزمان میں کم ہی ایسا ہوگا کہ کسی انسان کا کسی شخص کا کسی مومن کا خواب سچا نہ ہو یعنی حدیث شریف میں خواب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی فرما سکتا ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہم کو دیکھے یا اس کو خواب میں یہ فیل ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہم کو اس نے دیکھا ہے تو یہ وہ خواب ہے جس کے بارے میں گارنٹی کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا دراصل اس نے مجھے ہی دیکھا تو it means کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کو جس خواب میں دیکھے یا جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اس کا وہ خواب اثنٹک ہے اور اس خواب میں جو بھی بات بتائی گئی ہے اس سے وہ یعنی رہنمائی لے سکتا ہے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے اس کو وہ بہ آسانی فالو کر سکتا ہے تو لہذا یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ امام المہدی علیہ السلام میں کیسے شخص ہوں گے کہ جن کی یقیناً یا most certainly کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے رہنمائی فرمائے گا اور اگر ان کو بار بار خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو تو یقیناً ان کے وہ خواب اثنٹک ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انہیں 99 دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائے دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سونویں دفعہ بھی بتایا کہ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائے دی اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کلام نہیں فرما سکتا اللہ یہ کہ کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا سوائے پردے کے پیچھے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خواب میں کلام بھی کر سکتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا اور اس طرح اور علماء اور بزرگ بھی ہسٹری میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ ان کو خواب میں اللہ تعالی نے کلام فرمایا ہے حقیقت میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریل ورلڈ میں ہوا تھا وہ اگر کوئی کلیم کرے یا دعویٰ کرے یا اس طرح کا کوئی بات کرے تو وہ یقیناً غلط ہے وہ وحی کی ایک فارم ہے اور وہ کفر ہے لیکن خواب میں یقیناً اللہ تعالی کلام فرما سکتا ہے سو امام المحلی یقیناً ایک ایسی شخصیت ہوں گے جن کو اس طرح کے دونوں معاملات پیش آ سکتے ہیں